یعنی کچھ باتوں کے کچھ لوجک نہیں ہوتے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو سوال ہوتا ہے وہی جواب ہوتا ہے it's like a is equal to b and b is equal to c so c is equal to a ویسے کچھ لوجک نہیں ہے ویسے شاید یہ میتھمیٹکس کے حسابوں سے غلط بھی ہو سکتا ہے پر پیار کے معاملوں میں اور رشتوں کے معاملوں میں کچھ باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں تو اس کا آنسر کبھی آپ کو مل نہیں سکتا کیونکہ سوال ہی جواب ہے کیسے نیند آ جائے تو سو بھی جایا کرو نیند آ جائے تو سو بھی جایا کرو یوں راتوں کو جگنے سے محبت لوٹا نہیں کرتی یوں راتوں کو جگنے سے محبت لوٹا نہیں کرتی پر اس کا الٹا اگر سوچے کہ محبت اگر لوٹ جائے تو بھی راتوں کو نیند نہیں آتی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سونے کے لئے نیند کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا اور نیند کے لئے من کا سکون اور من کا سکون مانے وہ محبت اگر وہ ہی نہیں ہے تو کیا نیند کیا چہن ہائی مائی نیویز آرجے بششت اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ویڈیو کی شروعات کرے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی پرسنل بات آج موڈ کافی الگ ہے تو باتوں کا جو انداز ہوگا وہ بھی الگ ہوگا مانے یہ ویڈیو بھی کافی الگ ہوگا ایسا مجھے اب سے لگ رہا ہے پھر بعد میں پتہ نہیں اگر موڈ میں آ جائے مطلب لفظوں کے موڈی کا موڈ ہو جائے تو پتہ نہیں پر ہاں ابھی کے لئے تو اتنا ہے کہ تیرے تیرے ہولے ہولے ہی آگے بڑھنا ہے تو بس اسی انداز سے آج کے سفر کا آگاز کرتے ہیں لفظوں کے موڈی پارٹ نمبر سکسٹین کی شروعات ہو گئی ہے تو بس اس سے پہلے ایک ہی صرف ایک ہی درخواست ہے اگر آپ ایسا کچھ لکھتے ہیں ایسی شیر و شاعری کا ویتائیں خود کی دوسروں کی تو پراپر کریڈٹ کے ساتھ کمنٹ باکس میں اس کو بتانا مت بولیے گا تاکہ سطرے پہ خطرہ مطلب لفظوں کے موڈی پارٹ نمبر سیونٹین اس میں جب بات ہوگی نا تو آپ کی بات ہوگی اور وہ تبھی ہوگی جب اس کمنٹ باکس کا آپ اچھے سے استعمال کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلیے کچھ الفاظوں کی بات کرتے ہیں کچھ میرے اور کچھ آپ کے جذباتوں کی بات کرتے ہیں اسی ہوئی آج ہے نا یہ بات میں جب لکھ رہا تھا اور یہ بات کسی کے سامنے بیان کر رہا تھا تو یہ کرتے کرتے نا تھوڑا ایموشنل ہو گیا تھا کیونکہ آپ جب جب کچھ باتوں کو سنتے ہو پڑھتے ہو اور اس میں اپنے اکس کو اپنی پرچھائی کو دیکھتے ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس میں تو میری بات ہے تو اس میں صرف دو ہی لائنز ابھی شیئر کر رہا ہوں اگر ٹھیک لگا تو آگے بتاؤں گا کیا ہوگا تھا پر اس میں کچھ مجھے ایسا لگا میری بات ہے تیرے ساتھ کا مطلب جو بھی ہو تیرے ساتھ کا مطلب جو بھی ہو تیرے بعد کا مطلب کچھ بھی نہیں تو ہے میں ہوں سب کچھ ہے پر اگر تو نہیں تو میں بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں کبھی کبھار ہم ہیں نا لوگوں کو ایسے ٹیکن فار گرانٹڈ والی بات کر لیتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا ہمیں اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پر ان کی اہمیت پتہ نہیں کیوں یار ان کے جانے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے یا ساری باوٹ دہت تم کہا تھے یا یو نو نہیں نہیں کچھ کچھ برا نہیں ہوا ہے آہ my god's crazy آہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ کچھ چیزیں ہمارے زندگی میں اچھے سے آتی ہے اور ٹھیک ٹاک چلتی ہے نا مطلب اچھی ٹھیک ٹاک والی تو ہم جو ماجھی یعنی پاسٹ کے بودھ سے اتنا جھک جھک کے چلتے ہیں تو کچھ 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 نہ ہونے کے باوجود ہم اس کو imagine کرنے لگتے ہیں اور پھر اتنا کچھ جاتے ہیں اس میں کیا اگر ایسا ہو گیا تو اگر ایسا ہو گیا تو کیونکہ پہلے بھی تو ایسا ہوا تھا اور جب باری باری ایسا ہوتا ہے نا تب ہی آپ کو یہ سب you know imaginations میں آ جاتا ہے تو تو تیرے ساتھ کا مطلب جو بھی ہو پر تیرے بعد کا مطلب کچھ بھی نہیں you know جب ایسا شخص آپ کو مل جائے نا اگر ہو سکے تو صرف ایک بار منیم ایک بار ان کو بتا دیجئے گا یہ پیار کے پولٹکس کو سائیڈ میں رکھ کے بتا دیجئے گا کہ سن یار thank you تو ہے تو میں ہوں اس لیے میرے اس اسیتو کو مکمل رکھنے کے لیے یا پھر کامل کرنے کے لیے thank you it's very simple I guess چلیے اب اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں عدورپن کو تھوڑا سا پورا کرتے ہیں اب یہ جنہوں نے لکھا ہوا ہے وہ کسی کسی مووی یا کسی سیریل کا ڈائلوگ ہے اب کونسی سیریل ہے وہ مجھے یاد نہیں آرہا ہے بڑ مجھے بہت پسند آئی تو لفظوں کے موضعیں فیچر کر رہے ہیں وہ حساب کا اصول ہوتا ہے کہ دو میں سے ایک نکالو تو ایک بچتا ہے وہ حساب کا اصول ہوتا ہے کہ دو میں سے ایک نکالو تو ایک بچتا ہے پر محبت کا اصول الگ ہے یہاں یہاں دو میں سے ایک نکالو تو ایک بھی نہیں بچتا ہے وہ حساب کا اصول ہوتا ہے کہ دو میں سے ایک نکالو تو ایک بچتا ہے یوں نو ویسے تو اس بات پہ کچھ کہنے کو ہے نہیں کیونکہ it's like very niche ملک کیسا کہ یہ ہر کسی اساتھ نہیں ہوتا ہے ہم کچھ زیادہ اور ایموشنل ہو کے کچھ چیزوں کو اور فیل کر کے ہر رشتے میں یہی چیز محسوس کرتے ہیں ایک بات تو تیہ ہے کہ اتنا احساس ہونا کہ ایک چلا جائے تو آپ بھی چلے جاؤ ویسا ہر رشتے میں نہیں ہوتا پر اگر آپ کو ایسا مل گیا ہے انسان کہ یار that's the one تو اس کو پہلے والا قصہ بتا دینا وہی نا کہ تیرے ساتھ کا مطلب جو بھی ہو تیرے بات کا مطلب کچھ بھی نہیں تو ہے تو سب کچھ ہے فرنا کچھ بھی نہیں ویسا ان کو بتا دیجئے مجھے نہیں پتا یار کہ ان کو اس بات سے کیا فرق پڑے گا کیا نہیں پڑے گا I don't know پر آپ کے دل میں یہ احساس آیا ہے وہ تو ان کو بتا چلے گا نا that's it اچھا آپ تھوڑی الگ بات کرتے ہیں سمجھ لیجے کہ آپ کہیں پہ جا رہے ہیں آپ اپنے خاص شخص سے ملے چھپ بیماری اور پھر نکل گئے ہیں اب جیسے ہی آپ نکل رہے ہیں وہاں سے تھوڑا سا چل کے آگے آ رہے ہیں اسی وقت آپ ایک ٹکا تو ایک ٹکا expect کر رہے ہیں کہ یار بس ایک بار تم مجھے پکار لے اور میں واپس تجھے تیرا ہاتھ تھامنے کے لیے تجھے چھپی مارنے کے لیے تجھے کس کرنے کے لیے بس واپس آ جاؤں بس ایک لمحہ پکار لے اور جیسے ہی وہ پکارتے ہیں نا یوں ہی چلتے چلتے جو تم نے آواز دی مجھے یوں ہی چلتے چلتے جو آواز دی مجھے قدموں کی کیا عوقات سانسے تک رک گئی قدموں کی کیا عوقات سانسے تک رک گئی یوں ہی چلتے چلتے جو تم نے آواز دی مجھے اوئی چہرے پہ جو مسکان ہوتی ہے باوا مطلب دھڑکنے تو دھک 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 ہو پر چہرے پہ جو مسکان آنکھیں بند اور پھر واپس جا کے آپ جس excitement سے اس انسان کو جھپی مارتے ہو and you don't want that person to go away ever وہ feeling کو بتانے والی جھپی پرائس لیس یوں ہی چلتے چلتے جو تم نے آواز دی مجھے قدموں کی کیا اوقات سانسے تک رکھ گئی یہ بات ہے نا میں نے اپنے فیس بک پہ کچھ پانچ سال پہلے لکھی تھی پر یہ میری لکھی ہوئی نہیں ہے یہ بات میں نے کہیں پہ پڑھی تھی پر آج جب میں واپس اس بات کو پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اے اس میں بھی میری بات ہے مطلب جو چیز میں نے اے وے لکھ دی تھی آج وہ چیز کتنی اپٹ ہے ایسا ہوتا ہے کبھی آپ کے ساتھ مطلب آپ نے کچھ گانوں کو ایسے ہی سن لیا ٹھیک ہے اچھا تھا بہت اچھا تھا پر کچھ وقت کے بعد ویسا ہی واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا اور آپ کو لگائے ہی یہ تو میرا ملا گانا ہے تو ویسی کچھ دو لائنز مٹی میں ملنے کی بات زمین پر وہ میرا نام لکھتے ہیں مٹاتے ہیں زمین پر وہ میرا نام لکھتے ہیں اور مٹاتے ہیں ان کا تو وقت کٹ جاتا ہے ان کا تو وقت کٹ جاتا ہے پر مٹی میں ہم مل جاتے ہیں ان کا تو وقت کٹ جاتا ہے پر مٹی میں ہم مل جاتے ہیں یہ پتہ ہے کیسے لوگ ہیں مطلب آشے کی ٹو مووی میں آر ہو ہی کیا کچھ نہیں یہ ایسے لسن جیسے لوگ ہیں مطلب کتنا ایسے نا نزدیک آ جائیں گے اتنا 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 اور اوکے کوئی بات نہیں بھائے ارے ٹائم پاس سن رہا ہے کیا اتنا کیا اتنی شرارت حد ہے زمی پر وہ میرا نام لکھتے ہیں مٹاتے ہیں ان کا تو وقت کٹ جاتا ہے پر مٹی میں ہم مل جاتے ہیں آخر میں محبت اور عشق کی جو لڑائی ہے ویسے تو دونوں ایک ہے پر یہاں پہ کچھ الگ معاملہ ہے تو اس لڑائی کی بات کرتے ہیں مجھے مجھ سے محبت ہے اور تم سے عشق مجھے مجھ سے محبت ہے اور تم سے عشق محبت جھکتی نہیں اور عشق مانتا نہیں کاش محبت اور عشق کا دل مل جائے کاش محبت اور عشق کا دل مل جائے کیا بتا شاید کچھ بات بن جائے کیا بتا شاید کچھ بات بن جائے محبت اور عشق کے دل مل جائے اب مہتر ماہ یہاں پہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو خود سے محبت ہے اور ان سے عشق ہے پر ماملہ جم نہیں رہا ہے تو تھوڑی پیٹن چینج کیجے ان سے محبت کر لیجے خود سے عشق کر لیجے دل اپنے آپ مل جائیں گے you know رشتوں میں کچھ کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو یہاں سے یہاں پلٹنی ہوتی ہے it's like that game جہاں پہ آپ کو الگ الگ طرح کے جو shapes ہوتے ہیں اس کو کہا tetries کہتے ہیں آپ پتہ نہیں perfect pronunciation نہیں پتہ تو میں ایسے risk میں نہیں لوں گا پڑو پتہ اوپر سے ایسے ایک چھوٹا سا t آیا پھر ایک سیدھی line آئے پھر ایک تیڑھی line آئے آپ کو اپنے حساب سے اس کو change کرتے کرتے level بنانا ہے اور پھر جیسے level بنے گا line سبھی سیدھی ہو جائے گی تو آپ کو points مل دے جائیں گے یہ وہی ہے یہ عشق کا یا محبت کا کھیل بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو دل کے محل کو ٹھیک کرنا ہے اور uneven نہیں رکھنا ہے تو تھوڑی سی pattern کو یہاں وہاں change کر کے set کرنا ہے اور یہ شاید آپ ہی کو کرنا ہے کیونکہ یہ realize آپ کو ہوا ہے سامنے والا شاید الگ zone میں ہے پھر اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ محل بن سکتا ہے بس تھوڑا سا آپ ان کو change ہونا پڑے گا try that you never know کہ try نہ کرنے سے جو آپ کبھی نہیں پاس سکتے تھے وہ چھوٹا سا چھوٹا سا لمحہ بدلنے سے کتنا کچھ پاس سکتے ہو آپ it's all about you know changing your patterns and trying something new every time when things don't work yeah so بس خود سے اب عشق کرنا شروع کیجے اور ان سے محبت all right that's it from my side thank you so much for watching this video آج کا یہ ویڈیو کافی اچھا پتہ نہیں کیسا پر کافی الگ تھا کافی personal سا تھا کچھ 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 لمحوں میں ہم تھوڑے بہ گئے and I feel وہ ضروری تھا وہ dear زندگی میں شاروخ خان کہتا ہے کہ اگر تم ٹھیک سے رو نہیں پاؤ گے تو ٹھیک سے ہسو کے کیسے کچھ emotions کو اگر ٹھیک سے محسوس نہیں کر پاؤ گے تو آگے کیسے بڑھ پاؤ گے جیسے کی میری تھیٹر اکھے میں تھوڑا جاتے جاتے تھوڑی بات بڑھا رہا ہوں بڑھ ٹھیک ہے میں نے ابھی جو تھیٹر workshop کی اس میں میرے سر نے مجھے کیا بولا کہ ہم بہت ڈرپوک ہیں ہم اپنے درد کو اپنے غم کو ٹھیک سے محسوس ہی نہیں کرتے تو خوشی کیسے کیسے محسوس کریں گے مطلب ہمیں پتا چل گیا کہ یہاں پہ ہم رونے والے تو ٹھیک سے روتے بھی نہیں ہیں کچھ کچھ لوگ ساری ساری رات روتے لیتے ہیں وہ زیادہ ہو رہا ہے بڑھ یہاں پہ مددہ یہ ہے کہ اگر مجھے رونا آ رہا ہے تو میں رو لوں گا ان باتوں کو ان ملاقاتوں کو یا جو بھی ان کو یاد کر کے رو لوں گا اور پھر اس پریشر کو نکال دوں گا پر اگر میں نے اسی غم کو یہاں پہ باندھ کے رکھا کتنا بھاری ہو جائے گا وہ دل وہ دھڑکنے کے لیے پھر وہ کیپیبل ہی نہیں رہے گا اس کی اوقات ہی نہیں رہے گی تو اس کو دھنوان کرنا ہے تو اس کو ہلکہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چلی اسی بات کے ساتھ میں چلتا آپ نہیں کلی آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے اس کو لائک کرنا اس کو شیئر کرنا آپ کو پتا ہے the whole drill تو یا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں کیپ مسکرانا با بائی